بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بیماری کا سبب کھانے کو بتانا کیسا ہے کچھ بھی چیز کھانے کے بعد پیٹ خراب یا سینے میں جلن یا اور طبیعت خراب ہو جائے اور پھر وہ شخص کہے فلان سالن جیسے بھنڈی کھائی اس وجہ سے سینے میں جلن ہوئی گیس ہوئی یا چنے کی دال کھائی اس وجہ سے پیٹ خراب ہو گیا دودھ پیا اس وجہ سے نزلا زکام ہو گیا اس طرح کہنے میں کوئی حرج ہے یا نہیں دیکھئے بیماری کی علت حقیقی ہی اللہ تبارک و تعالی کی مشیط ہے اور کھانے میں بد پرہیزی وغیرہ اس کے اسباب ظاہری میں سے ہے لہذا اگر کوئی شخص پیٹ خراب ہونے پر اس طرح کی بات مثلا فلان کھانے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو گیا ہے کہہ دے تو شرعن اس میں کچھ حرج نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فلان چیز سبب مرض بن گئی اس میں علت حقیقی ہی یعنی مشیط حق کا انکار نہیں ہے بلکہ سبب مرض کا اظہار ہے کیا عام انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے سوال ہے ان کا قرآن پاک کے درس میں ہمارے قاری صاحب نے فرمایا کہ انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اگر انسان انہیں دیکھ لے تو فیصلہ ہو جائے معاملہ ختم ہو جائے اب سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء فرشتوں کو اپنی اصلی حالت میں دیکھتے تھے یا نہیں اور کیا عام انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن کچھ واقعات سننے میں آتے ہیں کہ فرشتے انسان کی مدد کے لیے آئے تو کیا وہ نظر آتے ہیں کیا اپنی اصلی شکل کے علاوہ فرشتوں کو عام انسان شکل انسانی میں دیکھ سکتا ہے جی دیکھئے گالباً قاری صاحب کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو ان کی اصلی صورت میں انسان نہیں دیکھ سکتا یا یہ کہ فرشتے تو نور سے پیدا ہوئے ہیں اور نور نظر نہیں آیا کرتا ہاں انسانی شکل میں انہیں انسان دیکھ سکتا ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے کہ ایک بازو ان کا مشرق میں ہے تو دوسرا بازو مغرب میں ہے اللہ اکبر اگلا سوال ہے کوئی جان بوجھ کر زنا کر کے اللہ سے معافی و توبہ کرے تو کیا اللہ معاف کریں گے جواب ہے اگر وہ شخص اپنے گناہ پر نادم ہے اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرتا ہے تو امید یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں گے واللہ تعالی عالم دارالفتہ دارالعلوم دیوبن جی اگلا سوال ہے میرے سوال میں اگر کوئی خامی ہوں تو برائے مہربانی اسے بتا دیجئے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے پڑا ہے اور سنا بھی ہے کہ اللہ نے ہر ایک انسان کی تقدیر اس کے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ہی لکھتی تو ہر سال شبہ برات میں ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ اس رات بھی ہر شخص کی تقدیر لکھی جاتی ہے اور دعا کیا تقدیر کو بدل سکتی ہے یا یہ کچھ اور مسئلہ ہے میرے ان سوالوں کا برائے مہربانی تفصیلی جواب دیجئے جی تو لیجئے آپ کا جواب وہ تمام فیصلے جو تقدیر الہی میں پہلے سے تیشدہ ہیں ان کی تنقیز جن فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے اس رات یعنی شبہ برات میں ان کے سالانہ احکام متعلق فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں یعنی تقدیر کو دعا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بدلتی تقدیر کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک مبرم نمبر دو معلق تقدیر مبرم تو حق تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہوتا ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل ممکن نہیں الوطہ تقدیر معلق میں بعض اسباب کی بنا پر تغیر و تبدل بھی ہوتا ہے اور حدیث مذکورہ کا تعلق اسی قسم ثانی سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب بندے کو دعا کی توفیق دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس سے ایسی چیز کو دور کر دیتے ہیں جو اس کو ناگوار اور ناپسند دیدہ ہو واللہ تعالی علم دارو الافتدارو الولوم دیوبند اسباب اختیار کر کے توقل کرنا چاہیے یا بغیر اسباب اختیار کیے ان کا سوال ہے میری عمر تین تیس سال ہے الحمدللہ میں بچپن سے پانچ وقت نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ سب اللہ کے فضل سے ہے میری روز مرہ کی زندگی میں ایک بات ہمیشہ دل و دماغ میں چلتی ہے یہ زندگی عارضی ہے اور آخرت مستقل ہے اور اللہ کے لئے توقل کرتے رہو تم فلاح پاؤ گے اس قسم کی چیز اکثر ذہن اور دل میں آتی ہے میں دین اسلام الحمدللہ سے بہت وابستہ ہوں اور علماء دیوبند مجلس میں بیٹھا ہوں برائے مہربانی مجھے بتائے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوں رہا ہے جو بات آپ کے ذہن میں گھومتی ہے وہ تو بلا شبہ درست ہے البتہ توقل کے باپ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اممتی کو یہی تعلیم دی ہے کہ اسباب اختیار کرو پھر توقل کرو چنانچہ ایک حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول میں اونٹ کو باندھوں اور اللہ پر توقل کروں یا اسے چھوڑ دوں اور اللہ پر توقل کروں تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی اسے باندھو اور اللہ پر توقل کرو اس لیے آپ کو چاہیے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر معاش وغیرہ کے لیے ضروری وسائل اختیار کریں اور اس میں بھی جد و جہد کریں اس سے وساوس و تفکرات بھی کم ہوں گے اور اتمنان کی زندگی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی دارالافتہ دارالعلوم دیوبند تو اگلا سوال ہے عیدگاہ قبرستان میں بنائی جا سکتی ہے یا نہیں یہ بہت ضروری سوال ہے عیدگاہ قبرستان میں بنائی جا سکتی ہے یا نہیں زمین قبرستان کی ہے لیکن جہاں بنوانا ہے وہاں پر کوئی قبر نہیں ہے براہ کرم رہنمائی فرمائے دیکھئے شریعت میں قبرستان الگ وقف ہے اور عیدگاہ الگ وقف ہے اور اصول یہ ہے کہ ہر وقف اپنے متعینہ مصرف میں استعمال کیا جاتا ہے کسی وقف کو دوسرے وقف میں تبدیل کرنا یا اس کا مصرف بدلنا جائز نہیں اس لئے سوال میں مذکور قبرستان اگر وقف ہے تو اس کے کسی بھی حصے میں عیدگاہ بنانا جائز نہیں اگرچہ وہاں جہاں عیدگاہ بنانے کا ارادہ ہے کوئی قبر نہ ہو چلیے تو اگلا سوال ہے جب اللہ نے دنیا اور کائنات بنائی تو اللہ اس وقت کہاں تھے دیکھئے ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ جب اللہ نے یہ کائنات بنائی تو اللہ اس وقت کہاں تھے ہمارے علاقے میں بے دینی اور بد دینی بھی زیادہ ہے اس لئے بھی اس سوال کا جواب چاہیے تھا تاکہ لوگوں کے اعتراضات دفع ہو سکیں ہمارے علاقے میں ایک آدمی ہے شاہد نام کا وہ پہلے ہندو تھا لیکن لگ بھگ پندرہ سال پہلے مسلمان ہو گیا لیکن مسلمان ہونے کے بعد بھی اس کے حالات نہیں صدرے اور اس نے شراب پینا اور دوسرے برے کام نہیں چھوڑے اب پندرہ دن پہلے اس کی بیوی کے اور عام لوگوں کے کہنے پر اس نے سب چیزوں سے توبہ کی اور ہمارے ساتھ جماعت میں تین دن بھی لگایا اس کا کہنا ہے کہ جماعت میں دوسری رات جب وہ سویا تو اس نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر اسے مطلوب تھی خواب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑی پیلی پہاڑی میں چکر لگا رہا ہے اور اس پہاڑی میں بہت بڑے الفاظ میں اللہ لکھا ہوا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو فجر کی ازان کا وقت ہو گیا ہوتا ہے ہمارا علاقہ بھی پہاڑی علاقہ ہے بندے کے سوالات کے جوابات دے کر شکریہ کا موقع دیں شکرا جزیلا ماشاءاللہ دیکھئے بعض روایت سے اس طرح کا مضمون ثابت ہے کہ ایک صحابی جن کا نام عبورز روزین تھا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پروردگار اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں پر تھے تو اس کا جواب دیتے ہوئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے عما یعنی بادل میں تھے جس کے اوپر نیچے دونوں طرف ہوا تھی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کی کیا حقیقت تھی تو اس سلسلے میں محدثین کی مختلف رائے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ بادل کے ذریعے کی نایا ہے حجاب جلالی سے جس کی کیفیت و حقیقت کا بنو آدم کی عقلیں ادراک نہیں کر سکتی جہاں تک خواب کا مسئلہ ہے تو وہ مبارک ہے اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے سے ترقی درجات کی امید ہے سبحان اللہ دیکھئے ایک عام آدمی کو پیش آمدہ مسائل میں صرف حلت و حرمت کے بارے میں سوال کرنا چاہیے عام آدمی کو اللہ رب العزت کی ذات سے متعلق اس طرح کے سوالات کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے واللہ تعالی علم دار الافتہ دار العلوم دیوبن اگلا عنوان ہے اللہ تبارک و تعالی بندوں سے محبت کرنے کے باوجود انہیں عذاب کیوں دے گا سوال کئی گئر مسلم لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں اللہ تعالی رحمان و رحیم ہیں انہوں نے سب کو مسلمان کیوں نہیں بنا دیا اللہ تعالی اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر کافروں کو جہنم میں کیوں ڈالے گا اللہ تعالی نے سب کی قسمت میں بھلائی کیوں نہیں لکھ دیا تاکہ کوئی گناہ ہی نہ کرے اور جہنم میں نہ جائے سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا سوال ایک عورت نے کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے صرف اسی کو عذاب دیتا ہے جو سرکش ہو اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے جس بندے نے خود ہی راہے جہنم تجویز کیا اور موت تک اس پر جمع رہا اس کو عذاب دینے میں محبت الہی کا کیا قصور اللہ تعالی نے اپنے علم محیط کی بنا پر بندے کے اختیار کیے ہوئے راستے کو پہلے سے لکھ دیا تو قصور بندے کا ہے یہی وجہ ہے کہ جہنم میں داخل ہونے والے کسی بندے کو اللہ تعالی کی محبت یا انصاف میں کمی کی شکایت نہ ہوگی بلکہ کھلے لبزوں میں اپنے ہی قصور کا اعتراف ہوگا واللہ تعالی اعلم دارالافتہ دارالعلوم دیوبن اگلا عنوان ہے عرش نام رکھنا کیسا ہے سوال عرش نام رکھنا کیسا ہے جواب ہے میرے محترم بھائی عرش نام رکھنے کی گنجائش ہے ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے دارالافتہ دارالعلوم دیوبن اگلا عنوان مزاروں پر سجدہ کرنا سوال بریلوی لوگ مزاروں پر سجدہ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ سجدہ نہیں ہے تو یہ کون سا سجدہ کرتے ہیں جواب ہے دیکھئے بھائی یہ سجدہ نہیں ہے تو کیا ہے اس کا جواب تو بریلوی لوگوں ہی سے طلب کرنا چاہیے برحال مزاروں پر سجدہ کرنا شرعان جائز نہیں ہے واللہ تعالی آلم دارالافتہ دارالعلوم دیوبن اگلا عنوان کیا جادو سے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے سوال میں جاننا چاہتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں کیا کوئی کسی کو سحر جادو کے ذریعے کوئی فائدہ و نقصان پہنچا سکتا ہے اگر کسی پر جادو اثر ہو تو اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جادو ہے روز مرہ کے معاملات حادثات دیکھئے سحر کے ذریعے دوسرے کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے البتہ اگر کسی کو کوئی حدثہ پیش آئے یا وہ بیمار رہنے لگے تو اس کو جادو کا اثر ہی سمجھ لینا غلطی ہے ہاں اگر واقعی سحر کا اندیشہ ہو تو کسی دین کسی دیندار عامل سے اس کا علاج کروایا جائے اگر نہار مو اکیس مرتبہ سور فاتحہ پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے ایسے شخص کو کھلایا جائے تو یہ بے حد مفید ہوگا انشاءاللہ اس کی وجہ سے روحانی یا جسمانی ہر طرح کی تکلیف سے رہت نصیب ہوگی یہ عمل بہت مجرب ہے میرے بھائیو یہی عمل کیا کریں کسی بھی عامل کے پاس آج کل کے عامل بھی سب دھونگی عامل ہیں ایسے اچھے آپ کو نیک عامل ملنا بہت مشکل ہے بہت ڈھوننا پڑے گا آپ کو معلومات ہونی چاہیے آپ قرآن ہی قرآن ہی ہمارے لئے ایک شفاہ ہے سورہ فاتحہ ہے یہ سورہ شفاہ ہے تو آپ اکیس مرتبہ جو دارالعلوم کی طرف سے جو فتوہ دیا گیا ہے اکیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی بھی چیز پر کھانے پینے والی چیز پر دم کر کے اس بیمار شخص کو مریض کو پلایا جائے یا کھلایا جائے تو اللہ تبارکو تعالیٰ سے سو فیصد امید ہے کہ اللہ تبارکو تعالیٰ اس تکلیف کو اس پریشانی کو دور فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی دارالفتہ دارالعلوم دیوبند اگلا عنوان کیا تعویز اسلام میں شرک ہے سوال کیا تعویز شرک ہے اگر ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں اور اگر شرک نہیں ہے تو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں بلکل صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہلے لیجئے دیکھیں تعویز علل اطلاق شرک نہیں ہے اگر تعویز میں کوئی شرکیہ کفریہ چیز نہ ہو نیز ایسے الفاظ بھی نہ ہو جن کے معنی معلوم نہ ہو بلکہ اس میں قرآنی آیات اسماء حسنہ منقل دعائیں یا کوئی جائز دعا وغیرہ ہو تو وہ تعویز شرعن جائز وہ درست ہے ایسے تعویز کو شرک کہنا غلط ہے البتہ تعویز کو موثر بزاد نہ سمجھا جائے اور اگر تعویز میں کوئی شرکیہ کفریہ چیز ہو مثلا اس میں غیراللہ کی دہائی یا غیراللہ سے استعانت کے الفاظ ہوں یا اس میں ایسے الفاظ ہوں جن کے معنی معلوم نہ ہو تو وہ تعویز درست نہیں اس سے بچنا ضروری ہے بڑی بڑی کتابوں کے ماشاءاللہ آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں تعویز کے سلسلے سے دار العلوم دیوبند کی طرف سے فتوہ دیا جا چکا ہے جی تو اگلا عنوان کسی کے بارے میں جانے بغیر اس کے اوپر کفر کا فتوہ لگانا سوال کسی کے بارے میں جانے بغیر اس کے اوپر کفر کا فتوہ لگانا یا یہ کہنا کہ یہ مشرق ہے اور صرف اپنی عقل کی بنا پر مشرق سمجھتے ہوئے نمازے جنازہ نہ پڑھنا اور میت میں شرکت نہ کرنا جائز ہے دیسا کہ اگر کوئی شخص نیاز وغیرہ کرتا ہے تو بھائی اس کو یہ کہے کہ تم مشرق ہو اور جنازے میں شرکت نہ کریں اور تقریبا سب ہی لوگوں کو ایسا کہے تو یہ عمل کیسا ہے کیا سگے بہن بھائیوں کو ایسا کہنا جائز ہے جبکہ حقیقت میں دلوں کا حال اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کیا پتا کس کی کس نیکی پہ بخشش ہو جائے بھائی کرم جواب دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کافر کی نمازے جنازہ نہیں پڑی تھی تو جواب ہے کافر اور مشرق کی نمازے جنازہ پڑھنا جائز نہیں بشر دے کہ اس کا کفر اور شرک قطعی طور پر ثابت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کی نمازے جنازہ نہیں پڑی کسی مسلمان کی نمازے جنازہ محض شک شبا کی بنیاد پر پڑھنا ترک کرنا برا اور گناہ ہے ابو دعود کی روایت کا ایک جزیہ یہ ہے کہ یعنی چاہے گناہگار شخص کیوں نہ ہوں اس کی نمازے جنازہ پڑھی جائے اگر کوئی شخص دوسرے مسلمان بھائی کو کافر کہ دے اور فرمایا گیا ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہے اگر وہ ایسا ہوا تو اس کے لئے باعث و بال ہوگا اور اگر کافر نہ ہوا تو خود کہنے والے کے لئے یہ جملہ باعث و بال بنے گا واللہ تعالی عالم دار افتدار العلوم دیوبن اگلا سوال ہے ایک غیر مسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو رسمے ہیں کہ بہن بھائی سے جما نہیں کر سکتی ماں بیٹے سے یہ سب انسان کی بنائی ہوئی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا نہ بن پاتی اس نے عیسائیت سے حوالہ دیا کہ آدم اور ہوا اور ان کے بچے اگر ایک دوسرے سے ہمبستری نہ کرتے تو دنیا نہ بنتی آدم نے یا تو بیٹی کے ساتھ یا پھر ماں نے بیٹے کے ساتھ یا پھر بھائی نے بہن کے ساتھ تعلقات بنائے ہوں گے نعوذ باللہ جواب سنی حضرت ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ ہیں متعدد آیات میں حضرت آدم اور ان کی زوجہ کا ذکر ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد کے درمیان ایک بطن کا دوسرے بطن سے نکاح جائز تھا حضرت آدم و ہوا دنیا میں آئے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے توامین پیدا ہوئے ایک لڑکا اور دوسری لڑکی اس وقت جبکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہن بھائیوں کی کوئی اور نہ تھا اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالی نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی بلکہ ان کے درمیان رشتہ مناقحت جائز ہوگا یعنی نکاح کے لیے جائز ہوگا اور یہ کہیں ثابت نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے ساتھ یا حضرت اہوہ سے پیدا شدہ بھائی بہن نے آپس میں ہم بستری کی ہو ایسا کہنا یا اعتقاد رکھنا بے بنیاد غلط ناجائز اور نصوص کے خلاف ہے اور اس غیر مسلم کا یہ کہنا کہ یہ جو رسمیں ہیں کہ بھائی بہن سے جمع نہیں کر سکتی اور ماں بیٹے سے یہ سب انسان کی بنائی ہوئی ہیں یہ سراسر غلط اور جاہلانہ ہے اور یہ قانون کے بہن بھائی سے اور ماں بیٹے سے جمع نہیں کر سکتی یہ انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں بلکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کا حکم و قانون ہے حضرت آدم علیہ السلام کے شریعت میں ضرورت توادل و تناسل کی وجہ سے یہ جائز تھا اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہ تھی اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت جائز فرمایا تھا بعد میں خاص شکل کی ضرورت باقی نہ رہنے کی وجہ سے شریعت میں غیر آدم میں حکم کو منسوخ کر دیا گیا امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی بات بڑھتے ہیں اگلا عنوان جمع یا رمضان المبارک میں موت رمضان المبارک یا جمع میں کسی فاسق مسلمان کی موت ہو تو کیا وہ شخص قیامت تک کیا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا یا صرف جمع و رمضان کے ایام تک ان ایام میں کافر کی موت کا کیا مسئلہ ہے جواب فرماتے ہیں اگر کسی فاسق مسلمان کی موت رمضان المبارک یا جمع میں ہو جائے تو اس کو حلقہ عذاب ہوگا اس کے بعد قیامت تک مرتفع ہو جاتا ہے اور وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور اگر کسی کافر کی موت ان ایام میں ہو جائے تو اس سے صرف رمضان المبارک اور جمع میں عذاب مرتفع ہوگا رمضان و جمع عذاب ہوگا اور اگلا رمضان و جمع آنے پر پھر اس سے عذاب اٹھا لیا جائے گا اور یہی سلسلہ جاری رہے گا یہی تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جی تو اگلا عنوان کوئی کام شروع کرنے پر جانور زباہ کرنا سوال ہے ہمارے یہاں لوگ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بکرا زباہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خون جب بہایا جائے تو وہ کام بغیر کسی نقصان کے مکمل ہو جاتا ہے کیا یہ ٹھیک ہے میں اپنا مکان تعمیر کرنا چاہتا ہوں میرے رشتہ دار کہتے ہیں کہ جہاں کام شروع کرنا ہو وہاں بکرا یا مرگی زباہ کرو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیا صرف صدقے کے پیسے کسی مستحق کو دینا بہتر ہے یا بکرا یا مرگی زباہ کرنا بہت تہم سوال ہے جواب فرماتا ہے آپ کے یہاں کام شروع کرنے پر جانور زباہ کرنے کی جو رسم رائج ہے وہ شرعن درست نہیں ہے اس کو ترک کر دینا چاہیے حسب موقع غربہ فقرہ مساکین پر کچھ صدقہ کر دیں اس میں حرج نہیں بلکہ اچھا اور مستحسن عمل ہے بہت اچھا عمل ہے واللہ تعالی عالم دار لفتہ دار العلوم دیوبن جی تو اگلا عنوان اللہ تبارک و تعالی جمعہ کے دن مردے پر ایک خاص رحمت کرتے ہیں سوال ہے آپ سے مہدبانہ گزارش ہے کہ مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے اور میں اس مسئلے کا حل قرآن و حدیث کی سند کے ساتھ چاہتا ہوں جی میں نے کسی سے سنا ہے کہ اللہ تعالی جمعہ کے دن مردے پر ایک خاص رحمت کرتے ہیں اور یہ کہ مرنے والا اپنی قبر پر آنے والے اپنے عیال کو سن اور دیکھ سکتا ہے براہ کرم اس مسئلے کا حل قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ دے دے کر میری بے چینی کو ختم کر اس نا چیز کو شکریہ کا موقع دیں دیکھئے فضائل جمعہ کے سلسلے میں حدیث تو آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا انتقال جمعہ کے روز ہو اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا لیکن آپ نے جو مضمون ذکر کیا اس مضمون کی کوئی حدیث تلاش کے باوجود نہیں مری آپ نے جن سے سنا ان سے حوالہ یا کم از کم حدیث کی عربی الفاظ معلوم کر لیں پھر انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ لکھا جا سکتا ہے واللہ اللہ تعالیٰ اعلم دار العلوم دیوبن جی اگلا عنوان ہے قیامت توالے دن صرف فرائز کا حساب دینا ہوگا یا سنتوں کا بھی حساب کتاب ہوگا اس کے جواب میں فرماتے ہیں اصل تو حساب فرائز کا ہوگا اسی طرح اگر کوئی سنت موکدہ کے ترق پر اسرار کرے تو اس پر بھی معاخضہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نوافل کا حساب نہ ہوگا البتہ اگر فرائز میں کمی ہوگی تو نوافل سے اس کی تکمیل کی جائے گی اس لئے نوافل کا بھی احتمام کرنا چاہیے اللہ تبارک وطاللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سنتوں اور نوافل کا بھی خاص احتمام کریں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اللہ تبارک وطاللہ قیامت کے دن بگر حساب کتاب جنت الفردوس میں تمام مسلمانوں کو جگہ عطا فرمائے آمین یارب العالمین